دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان چاند کے حساب سے شابان کے مہینے کی آج 28 تاریخ ہے کل 29 تاریخ کو چاند نظر آ سکتا ہے یعنی کہ اگر 29 کا ہی یہ مہینہ رہا اور کل چاند نظر آ گیا تو وہ رمضان کا چاند ہوگا اور رمضان کا چاند ہونے کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا اور رات میں ہی نمازیں ترہ بھی جو اسپیشل نماز ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے اس کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے جو بڑا اعلان یوپی سرکار کی طرف سے کیا گیا ہے وہ نمازیوں کو پسند نہیں آ سکتا ہے حالا کہ ہم لوگ کہیں گے کہ سرکار کا جو نیم ہے اس کا پالن کیا جاننا چاہیے ورنہ مصیبت پچھلے سال کی طرح آپ لوگوں کو ہی اٹھانی پڑے گی پولیس کا ننگانہ چلے گا وہ مزیدوں میں گھوسے گی مدرسوں میں گھوسے گی آپ لوگوں کو اٹھائے گی مارے پیٹے کی جیل میں ڈالے گی کیونکہ مخبیر تو آپ لوگوں کے بیچ ہی ہیں بہار سے تو کئی مخبیر آتا نہیں ہے پورا مسلم بولا ہے مہاں مزید میں نماز پڑھی جاری ہے پولیس آ جاری ہے کیسے پتہ چل جاتا ہے کیونکہ مخبیر انہی کے بیچ میں موجود ہوتا ہے چلی یہ کہانی چھوڑتے ہیں مدے کی بات کرتے ہیں تو مدے کی بات یہ ہے کہ آس تک کو انٹرویو دیتے ہوئے اترپردیس کے سی امادی تناتیوگی نے کہا ہے کہ وہ زندگی کو زیادہ اچھا مانتے ہیں یعنی کہ انسان کو زیادہ بڑا مانتے ہیں آس تک کی مقابلے اور اس بات کو ان سے بہتر کون بتا سکتا ہے سمجھ رہے نا وہ اپنے آپ کو کیوں ایکزمپل کے طور پر دکھا رہے ہیں کیونکہ وہ خود ایک بھگوہ پہنے ہوئے ہیں اور ایک سادھو کا روپ انہوں نے دھارن کر رکھا یہ الگ بات ہے وہ ایک سمجھ دانک سکت پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آس تھا باد میں ہیں منوشیہ پہلے ہیں انسان پہلے ہیں ان کی زبانی سن لیجئے رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے جس میں رات کے سمجھ ہی زیادہ چہل پہل نظر آتی ہے تو اس بابت کیا سرکار نے کچھ سوچا ہے دیکھیں ایک بیوستہ بنائے گئی ہے یہ جان کو بچانے کے لیے ہے آستہ منوشیہ کے لیے ہے منوشیہ آستہ کے لیے نہیں ہے ہمیں اس بات کو دھیان میں رکھنا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایسا بیکتی سے زیادہ آستہ کے بارے میں دوسرا کون بتائے گا میں تو آستہ وان بیکتی ہوں میری آستہ میری انتہ کرن کا بھاؤ ہے آستہ انتہ کرن کی بھاؤ ہوتے ہیں آستہ پردرسن کی وستو نہیں ہوتی ہے اس چیز کو ہمیں ہمیسہ دھیان رکھنا ہوگا منوشیہ رہے گا تو وہاں اپنی آستہ کو بھی بیکت کر پائے گا اور اسی لیے ہم لوگوں نے ایک بات کو تیہ کیا ہے کہ دھرمستلوں میں پانچ سے دھک لوگ ایک سمیں میں نہ جائیں وہ مندر ہو مسجد ہو گردوارہ ہو چرچ ہو یا کوئی بھی دھرمستل ہو پانچ سے دھک لوگ ایک جگہ میں اکٹھے نہ ہو یہ ان لوگوں کے لئے ہی اچت ہوگا سن لیں آپ نے ان کے زبانی وہ بہت سختی سے اس چیز کا پالن کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد ہو مندر ہو گردوارہ ہو چرچ ہو ایک وقت میں ایک ساتھ صرف پانچ لوگوں کو رہنے کی وہاں پہ اجازت دی جا سکتی ہے اور وہ اس کے لئے سبھی دھرمگروہوں سے بھی بات کرنے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آج بات کر لیں ہو سکتا ہے وہ کل بات کر لیں دیکھنا دلچسپ ہوگا اس کے بعد کیا کوئی تبدیلی آئے گی ان کے اس نئے آدیش میں کوئی ریایت دی جائے گی یا جو بیان یہ آیا ہے آدیتنات یوگی کا اس کے بعد جو دھرمگروہوں سے میٹنگ ہوگی تو دھرمگروہ کیسے طریقے کی اپلی کریں گے یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا لیکن کل ملاکی یہ ہے کہ جیسی استطی پچھلے سال بن رہی تھی ویسی استطی اس سال بھی بننے جا رہی ہے یہ خبر خاص طور پر ہم اترپردیس کے لوگوں کے لئے رکھ رہے ہیں کیونکہ اترپردیس میں ہی آج کل سب کچھ کیا جا رہا ہے پورے دیش میں اسی کا پھر پرتی روپ دکھائی دیتا ہے جیسے یہاں لفجیاد قانون بنتا ہے تو پھر ہریانہ سرکار بھی کہنے لگتی ہم بھی بنائیں گے عدی پردیس سرکار کہتی ہم بھی بنائیں گے اور اس کے بعد گجرا سرکار کہتی ہم بھی بنائیں گے کرناٹک والے بھی بولنے لگ جاتے ہیں کہ ہم بھی بنائیں گے جیسے یہاں پہ آدیت تیناتی ہوگی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے دنگا بھبال کیا ہے ان کے پاسٹر سرکو پر لگائے جائیں گے تو تمام اسٹیٹ میں تمام سرکاریں اسی طریقے کا کام کرنے لگ جاتی ہیں ان سے جرمانہ وسولہ جائے گا ہر جانہ وسولہ جائے گا وہی کام تمام پردیس کی سرکاریں کرنے لگ جاتی ہیں تو عدیت تیناتی ہوگی نے سب سے پہلے یہ قدم بڑھایا ہے اور انہوں نے ساب کر دیا ہے کہ دھرم اسٹلو کے اندر سے پانچ لوگوں کو ایک بار میں ایک ساتھ جانے کی اجازت دی جائے گی اس کے علاوے اجازت نہیں دی جائے گی وہ اس پورے معاملے کو لے کر دھرم گروہ سے بھی بات کرنے کی بات کر رہے ہیں دیکھنا دلچسپ ہوگا اس کے بعد تصویر کیا اُبر گی آتی ہے اب اس کے بعد یہاں دھاکڑ خبر آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے مسلمانوں کی آدھا شاید زد کرنے والے بچے کی طرح ہوگی چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا اسے کسی کام سے ہوگی جو جانتا ہی نہیں عبود بالک ہوتا ہے جو عبود بالک جانتا ہے نا سبود نہیں ہوتا عبود ہوتا ہے عبود بالک ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی چیز پڑھی ہو وہ اس کو بار بار چھو رہا اس کو بار بار اٹائی ہو بار بار اس کو چھونے کی کوشش کرے گا تو اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ سرکار تو کہہ رہی ہے پانچ لوگ بگ جانے نہیں دے گی اور یہ لوگ کہیں گے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے اس کے بعد کیا تصویریں اُبریں گی پچھلے سال کی طرح اور کیا ہوگا یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہونے جا رہا یہ بھی غور کرنے لائک بات ہے کیونکہ علاوہ آدھ آئی کورٹ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ بڑھتے کورونا کے چلتے کارفیو لوگ ڈاؤن اور یہ تمام چیزوں پہ غور کرے سرکار گجات آئی کورٹ الگ بول چکا ہے دلی آئی کورٹ الگ سے بول چکا ہے دلی آئی کورٹ تو یہاں تک کہہ چکا ہے کہ کار میں اگر اکلوتے بیٹھے ہیں تو ہمیں پہ بھی آپ کو ماسک لگانا پڑے گا کیا پیچھے سال سے کوئی سبق لیا جائے گا یا پیچھے سال سے بھی بری استطیق اس بار نظر آئے گی اور کیا پولیس والے صرف مارنے کو ہی قانون کا پالن کرانا سمجھیں گے یا وہ بھی دلی پولیس جیسے فول دے کے بات کر رہی ہے لوگوں سے تصویریں آ رہی ہیں کہ دلی پولیس فول دے رہی ہے ویسا کچھ کرتی ہوئی دکھائی دے گی یا بھئی ہے تو خاص سمودائے کا محولہ ہے خاص دھرم کے لوگوں کا محولہ ہے یہاں پہ تو ہم ننگا ناچ زیادہ دکھا سکتے ہیں وہ کرے گی بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا وہ رہستے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا ہاں سے فلال ابھی مجھے دیں اجازت